اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دی چینل ابھی میں ککستے ویلیچ میں ہوں جو کی بہت خوبصورت ویلیچ ہے اور میں پورا ککستے ایکسپلور کرنے والی ہوں میلی تین چیزیں ایکسپلور کروں گی پورا ایریا میڈیسنل ہرپس جو بھی یہاں پائے جاتے ہیں اور یہاں کے لیتھالجی بھی تھوڑا دکھانے کی کوشش کروں گی تو یہاں پہ لگ بگ تیس سے چالیس گھرانے ہیں اور ہر سائٹ سے پہاڑوں سے گہرہ ہوا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا کیا انٹرسٹنگ چیزیں ملتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لینا ہر سائٹ سے پہاڑی پہاڑ ہے تو مجھے ایکسپلور کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پھر بھی جتنا کچھ ہے ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ جو پانی دیکھ رہا ہے یہی ان کا سورس آف ایریگیشن ہے تو یہاں پہ پانی کا بہت ہی پروگلم ہے لوکلز کا کہنا ہے کہ دن با دن پانی کم ہو رہا ہے کیونکہ برف نہیں پڑتا پھر بھی اس حساب سے بہت اچھی گرینری ہے تو اس پانی کو جو ہے پہلے کلک کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پرٹیکلر ٹائم پہ چھوڑا جاتا ہے ابھی چھوڑا ہوا ہے تو پانی زیادہ دیکھ رہا ہے ورنہ جو مین سورس ہے اتنا پانی ہے نہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے سٹور کرتے ہیں کہاں پہ سٹور کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر اور بھی زیادہ پانی ہوتا تو یہاں پہ کچھ اور یہ بات ہوتی اتنی گرینری میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جتنا یہاں پہ پانی آویلیبل ہے ماشاءاللہ بہت ہی گرینری ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پانی کو سٹور کیا جاتا ہے ابھی اتنا ہی پانی رہ گیا ہے یہاں سے اس کو چھوڑا جاتا ہے اور بن کیا جاتا ہے صبح صویرے جب اور فلو ہو جاتے ہیں پانی بھر جاتے ہیں تو اس کو چھوڑا جاتا ہے اور اپنی اپنی باری کے حساب سے کھیتوں میں یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد لگ بگ بارہ بجے کے قریب یہ پانی بلکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کو پھر سے بن کیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اتنا سا ہی پانی ہے تھوڑا سا ہی اسی کو کلک کرتے ہیں اور اسی کو یوز کرتے ہیں یہاں کا بہت ہی اچھا سسٹم ہے بہت ہی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلیٹ فارم جیسا بنا ہوا ہے اس پہ گیترنگ وغیرہ ہوتے ہیں نماز وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں اور بھی انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں کیا کیا ملتا ہے آپ لوگ کو بتا دوں یہاں پہ نیڈوک کا صرف بی ایسنل چلتا ہے بی ایسنل کا آپ لوگ کو پتا ہی ہے کھڑکیوں اور چھتوں پہ ہی ان کا نیڈوک آتا ہے تو بی ایسنل ٹھیک سے نہیں چلتا جیو کا ابھی ٹاور لگا ہوا ہے لیکن چھوڑا نہیں ہے ہوفلی کچھ ہی دن میں چھوڑا جائے گا یہ پانی بہت ہی ساف ہے لیکن یہ صرف ایریگیشن پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ڈرنگنگ پرپس کے لیے کوئی اور ہی سورس ہے ان کا 地 پرپس کے لیے から ہم ڈرنگ پرپس کے لیے کھڑک، چھوڑک اور خونگżوں کو پاتھر کرنیں چھوڑک あ، پاک سال میں ایک بار فرائیڈے کے دن عمل کیا جاتا ہے یہ جگہ پرٹیکلرلی اسی کے لئے بنایا ہوا ہے جو کہ بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو پانی سے ہی ریلیٹڈ ہے تھوڑا بہت اوپر چڑھنے کے بعد یہاں سے بہت ہی پیارا ویو آ رہا ہے پورا ویلیج دکھ رہا ہے تو یہی ہے کوکستے ویلیج باقی پہاڑوں سے گہرا ہوا ہے تو ایریا کے حساب سے اتنا ہی اب آگے میڈیسنل ہرپس اور تھوڑی بہت جالجی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے یہاں کے لیتھالجی کی بات اگر کریں تو یہاں پہ موسٹ بھی سیڈیمنٹری راکس پائے جاتے ہیں اور دو ٹائپ کے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیابرا میں اچھے سے نہیں دیکھ رہا تو میں بعد میں سیمپلز کریک کروں گی اور آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گی میڈیسنل ہرپس کی اگر بات کریں تو تین ٹائپ کا کلیک کیا ہوا ہے جن کو لوکلی شکانگمار پیانگو اور برکس پوت کہتے ہیں کامار ٹانگوں کے درد بلڈ پریشئر اور شگر پیشن کو دیا جاتا ہے برکس پوت جو ہے پیڑ کے درد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور پیانگو میدے کے درد کے لیے یوز کیا جاتا ہے موسیقی